بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹی آئیڈیال کچن ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی شاندار ہے بہت ہی جلدی تیار ہو جانے والی ہے ایزی ریسپی ہے ایزی میتھرڈ کے ساتھ اس کو ہم تیار کریں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پوری ویڈیو کو واش کرنا ہے کہ ہی سے سکپ نہیں کرنا تو پھر آئیں ہم جلدی سے اسٹی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پین اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ شگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم دو کپ ملک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب فلیم کو اون کریں گے تو سب سے پہلے ہم چینی کو ملٹ ہونے دیں گے کنڈنسٹ ملک باہر سے جب ہم مارکٹ سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو بہت مہنگا ملتا ہے اس کو گھر میں آسانی کے ساتھ برایا جا سکتا ہے بہت ہی کم انگریڈر کے ساتھ اور بہت ہی کم وقت میں یہ تیار ہو جاتا ہے بہت پرفیکٹ تیار ہوتا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پوری ویڈیو کو واش کرنا ہے کوئی سٹیپ مسٹ نہیں کرنا تاکہ آپ جو بھی بنا رہے ہیں وہ پرفیکٹ بن سکے آپ دیکھ سکتے ہیں شگر تقریبا ملٹ ہو چکی ہے ایک دو دانے ہی مجھے نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہم ملٹ کر لیتے ہیں چلیں جی یہ پرفیکٹلی ملٹ ہو چکی ہے اب اس ٹیچ بھی ہم کیا کریں گے ہم چمچ کو چلانا بند کر دیں گے اور اسے پانچ منٹ تک ہم یوں ہی پکنے دیں گے اس دوران اگر آپ اپنا کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اس کو آپ کور کر دیں اور پانچ منٹ اس کا ویٹ کریں پانچ منٹ ہو گئے ہیں ایسے مسلسل کوک ہوتے ہوئے اب ہم چمچ کو ہلائیں گے اور اس کے سائڈے جو ہے اس کو ہم ریمو کر دیں گے سائڈوں سے تو دیکھیں یہ ٹھک ہونا شروع ہو چکا ہے اب چمچ کو ہم مسلسل چلائیں گے اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں ماشیاللہ دیکھیں کتنا پر فیکٹ ہے تو دیکھیں یہ تقریبا پانچ سے چھ منٹ میں ہی ریڈی ہو جاتا ہے اس کے لیے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کتنا ٹھک ہو چکا ہے لیکن جب یہ ٹھنڈا ہوگا یہ اور ٹھک ہوگا ہم اس کو اور ٹھک نہیں کریں گے مزید اس لئے میں نے فلیم آف کر دیا ہے اب اس کو ہم پین میں سے نکال لیتے ہیں ماشیاللہ دیکھیں کتنا پر فیکٹ تیار ہوا ہے اب ہم اگلا سٹیپ شروع کریں گے چلیں جی نیکسٹ ہم کیا کریں گے جی ہم پین میں ایڈ کر دیں گے دو کپ کوکوناٹ پاوڈر یا پھر ڈیزیکیٹڈ کوکوناٹ تو ہم پین میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی فلیم میں نے بلکل لو رکھا ہوا ہے فلیم کو ہم ہائی نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی اسے ہم ہلکا سا روست کر لیں گے بلکل ہم نے لائٹلی اس کو روست کرنا ہے اس کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا بس ہم اس کو لائٹلی روست کریں گے تاکہ اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائیں کیونکہ یہ بہت ہلکا ہوتا ہے اور بہت جلدی جل جاتا ہے اس لئے آپ نے چمچ کو مسلسل چڑھاتے رہنا ہے اگر یہ جل گیا تو اس کا جو ہیر ٹیسٹ وہ چینج ہو جائے گا اور ہمارے لڈو بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے جنہیں جی یہ دیکھیں روست ہو چکا ہے آپ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کنڈینسٹ ملک جو ہم نے تیار کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں یہ کتنا تھک ہو گیا ہے اسے ہم مکس کر دیں گے فلیم آپ نے بلکل لو رکھنا ہے ہائی فلیم پہ یہ جل جائے گا اور آپ کی ریسپی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں بنیں گے کنڈینسٹ ملک کو اچھی طرح سے ہم جو ہے اس میں مکس کر لیں گے باقی کا جو ملک رہ گیا ہے وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہ کام آپ نے جلدی جلدی سے کرنا ہے تاکہ کوکونٹ جلینا تو دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس ٹیچ پہ ہم اس میں ون ٹیبر سپون ملک ایڈ کریں گے آپ نے زیادہ ملک ایڈ نہیں کرنا صرف ون ٹیبر سپون ہی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی اسے اب ایک سے دو منٹ تک ہی ہم پکائیں گے پھر ہم فلیم آف کر دیں گے اگر آپ کو ڈیزیگیٹڈ کوکونٹ کہیں سے نہیں ملتا تو آپ مارکٹ سے جو سابت والا ملتا ہے وہ لائکے اس کو آپ کرش کر لیں تو آپ کا یہ ڈیزیگیٹڈ کوکونٹ تیار ہو جائے گا اب ہم فلیم کو آف کرتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اچھا جی یہ دیکھیں یہ بلکل ڈو فوم میں ہو گیا ہے اب اس مکچر کو ہم 3 اپارٹمنٹ ڈیوائٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جس بھی برطن میں نکالیں وہ آپ کا برطن جو ہے وہ ڈرائے ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلنے جی اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے فوڈ کلر آپ کے پاس جو بھی فوڈ کلر آپ ایڈ کر دیں اگر لکپر فوم میں ہے تو وہ ایڈ کر دیں اگر پاورڈر فوم میں ہے تو وہ ایڈ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلنے جی اب ہی سے ہم مکس کر دیں گے ہاتھوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھوں سے مکس کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ یہ اچھی طرح سے پورے جو پورا مکسر ہے اس میں ایکول کلر آ جائے لیکن ہم نے ہاتھوں سے اس کو مکس کیا ہے تو یہ کتنا اچھا مکس ہوا ہے ڈو کا کوئی پارٹ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ جس پہ کلر نہ آیا ہو اب اس کے ہم لڈو تیار کریں گے تو ہم ایک پلیٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی ہم یہ جو ہم نے ڈو تیار کی ہے اس کو لیں گے اور اس کا لڈو بنائیں گے تو دیکھیں کتنا پرفیکٹ یہ ہماری ڈو تیار ہوئی تھی اور کتنا پرفیکٹ لڈو تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ککتے پرفیکٹ لڈو تیار ہوئے ہیں اب ہم کیا کریں گے جی ہم لیں گے تھوڑا سا کوکورنٹ اور یہ جو ہم نے لڈو تیار کیے ہیں اس میں ہم اس کو کوٹ کریں گے اس طرح سے سارے لڈو اس طرح سے ہم کوٹ کر لیں گے بہت ہی پرفیکٹ لڈو تیار ہوئے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ سویٹس کھانا پسند کرتے ہیں اور سویٹ میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو بنا کر دیں اور بچے ہمارے خوش ہو جائیں تو دیکھیں جناب ہمارے ناریل گلڈو ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار بنے ہیں بہت ہی شاندار بنے ہیں آج ہمارے بچے بہت خوش ہو جائیں گے تو پھر آپ جلدی سے اپنی کچن میں جائیں اور اس مزیدار سی ریسپی کو پورا واج کریں کہیں سے سکیپ نہ کریں اور اپنے بچے کو آج ہی یہ ناریل گلڈو بنا کر دیں تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہ سکے تو جی سب سے لاسٹ میں سب سے لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو کرنا ہے لائک تو پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ